جانے مسائل دولما سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رزا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السجد المسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ مدنی چند کے ناظرین پروگرام دارالفتہ اہل سنت لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دینِ مطین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ معظم علی شان ہے زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِسْصَلَاتِ عَلَيَّا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّا نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آرازتہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن یہ تمہارے لئے نور ہوگا اللہ رب العالمین ہم سب کو کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ اپنا معمول ہمیں بنانا چاہیے اور صبح و شام کوشش کیجئے آغاز ہی صبح کا اس انداز سے ہو کہ درود پڑھیں رات کو سویں بھی تو درود پاک پڑھتے ہوئے سویں اے کاش کے پھر خواب میں بھی وہ جلوے دیکھیں وہ نظارے دیکھیں اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں صلوح الرحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و سحابکہ یا حبیب اللہ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے مزاد گرامی آپ کے ہیں ماشاءاللہ ایک سوال میں محصول ہوا ہے کہ عام طور پر پیشانی پر کچھ نشان بن جاتے ہیں کچھ نماز پڑھنے والوں کے اور یہ کیا ہے اس کی اصل کیا ہے بننا چاہیے یا جس کا نہیں بن رہا اس کو اس کے حوالے سے وہ کیا کرنا ہے کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ اتنا عرصہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کا نشان نہیں بنا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا بہت جلد یہ نشان بن جاتا ہے تو قبولیت کی نشانی ہے یا کچھ اور ہے یا نشان کے حوالے سے کیا اصل اور حقیقتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جللہ شانہو نے سورة الفتح کے اندر یہ اشاعت فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اخر سجود کہ ان صحابہ کی جو نشانی ہیں ان کے چہروں میں سجدے کا اثر ہے تو اس اثر کی یعنی کیا اثر ہے کیا نشان ہے اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں مختلف اقوال علماء نے بیان کی ہیں جو حدیث پاک وغیرہ کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کا چہرہ ان کی پیشانی سجدے کے اثر کی وجہ سے چمکتی ہوگی نور والی ہوگی پیشانی ان کی بعض علماء نے یہ تفسیر کی کہ انہوں نے وضوع کیا تو اس کی چمک دمک ان کی پیشانی پر ہوگی اسی طرح بعض نے یہ تفسیر کی کہ جو سجدہ وہ کرتے ہیں اور خاک میں چہرہ ہوتا ہے وہ خاک جو پیشانی پر لگی ہوتی ہے وہ ان کی نشانی ہے ایک قول یہ ہے اس حوالے سے علماء کا جسے کئی مفسرین نے جیسے امام بیداوی رحمت اللہ اسی طرح زمخشری نے کشاف کے اندر امام ابو سعود نے تفسیر ارشاد العقلس سریم میں اور کئی مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی بیان کیا کہ یہ جو چہرے پیشانی پر نشان بن جاتا ہے سیاہ داگ بن جاتا ہے اگر یہ بغیر کسی ریا کے بغیر کسی دکھاوے کے خود ہی بن گیا ہے تو یہ بھی اس تفسیر کے تحت آئے گا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادیں ہیں ان کا ایک لقب سجاد سجاد کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا تو سجدوں کی کسرت کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر بھی یہ نشان تھا وہ بن گیا تھا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالی عنہ کے شہزادیں جو تھے ان کے پیشانی مبارک پر بھی یہ نشان کسرت سجود کی وجہ سے بن گیا تھا یہ تو معروف شخصیات تھیں جن کا تذکرہ کتابوں کے اندر کیا گیا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ جو ہمارے علماء پڑھتے رہے بزرگان دین کسرت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے تو ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کے پیشانی پر نشان نہیں تھا اصل یہ ہے کہ جو پیشانی پر نشان ہے وہ آیا کس وجہ سے اگر تو کسی نے ناؤزباللہ ریاقاری کے لیے پیشانی کو زمین پر رگڑا کہ نشان بن جائے لوگ سمجھے کہ نمازی ہے پریزگار ہے تو تو ظاہر ہے کہ یہ منافقت کی نشانی ہے کہ اس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا ہے اور اگر کسرت سجود کی وجہ سے اگر کسی سنی صحیح العقیدہ کا پیشانی پر یہ نشان بن جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بعض اوقات اس میں اسکین کا بھی معاملہ ہوتا ہے بعضوں کی جو جلد ہوتی ہے وہ نازک ہوتی ہے وہ اس طرح کی حساس ہوتی ہے کہ زمین پہ لگے گی تو کچھ عرصے کے اندر بن جاتا ہے نشان اور بعضوں کی جو اسکین ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے تو وہ کتنے ہی عرصے کرتے رہیں سجدہ تو ان کے پیشانی پر نشان نہیں بنے گا یہ اپنی اسکین کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے سجدے کی کیفیات کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سجدے میں وہ ایک طرح سے کشتی کر رہے ہوتے ہیں زمین کے ساتھ لیکن وہ ریاکاری کی طور پر نہیں کر رہے ہوتے اور کو انتمنان نہیں ہوتا کہ ہمارے پیشانی صحیح طریقے سے جمعی ہے یا نہیں جمعی فرش پر بھی ابھی انتمنان نہیں ہو رہا بعض ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں زور سے تو اس وجہ سے ہوتا ہے بعض نورمل ہوتے ہیں وہ صحیح لگا لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے اس وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہو تو مختلف پہلو ہو سکتے ہیں اصل یہ ہے کہ اگر یہ بنا ہے جان بوجھ کے قصدن ریاکاری کے طور پر بنایا ہے تو تو اس کو منافقین کی نشانی کہا گیا اور اگر بلا قصد ہوا ہے بغیر کسی اس کی ریاکاری کے ہو گیا اور بلا اس کے ارادے کے ہو گیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اچھی نشانی ہے یہ اچھی نشانی ٹھیک ہے اور جو میں نے ایک سوال بیچ میں زمین یہ کیا تھا جس کا نہیں لگے گا تو اس سے سوال کرنا یہ کیا اندازیں یہ تو ظاہر سے باتیں غلط ہے کوئی اسی وجہ نہیں ہے کہ چہرے پر نشان بنے ہی بنے آئے میرے پر دو بھائی آئے آ کر وہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے نماز پڑھی تو اس کا نشان جلدی بن گیا دوسرا نہیں اس کو اس کے گھر والے ہی کہنے لگے کہ تم صحیح نہیں پڑھتے ہوگا یہ صحیح پڑھتا ہوگا شاید یہ بالکل غلط ہے یہ کوئی نشانی اور علامت نہیں ہے کسی نمازی کی کہ پیشانی پر نشان بن گیا تو وہ صحیح نماز پڑھ رہا ہے اور جس کی پیشانی پر نشان نہیں بنا وہ صحیح نماز نہیں پڑھ رہا یہ بالکل غلط طریقے کار ہے اور بالکل غلط ایک نشانی یہ رکھی گئی ہے کہ اس وجہ سے صدہ صحیح ہو رہا ہے اس وجہ سے صدہ صحیح نہیں ہو رہا یہ نہیں ہونا چاہیئے ٹھیک ہے کچھ کالز لیتے ہیں پڑھتے ہیں آپ کے سوالات کے طرف ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں یہ مختیصہ سے میرا سوال ہے کہ سکے بھائی کے ساتھ تعلقات منقطع کرنا اس بنا پر کہ اس نے زیادتی کی ہو اس میں اسلام کا کیا رانمائی ہے مختیصہ وہ ماری رانمائی کرنے ٹھیک ہے مسیح سوال جی میں سلیم اللہ بھو رہا ہوں اٹک سے میرا سوال یہ ہے کہ بے وضو زبانی قرآن پاک پڑھنا اور وضو صاحب قرآن پاک پڑھنا سے اس میں سواب میں فرق ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے سواب میں فرق ہے کہ نہیں جی مختیصہ سوالات کی جوابت کی طرف پڑھتے ہیں بے وضو کہہ رہے ہیں قرآن پاک اس میں سواب کے اندر کمی آتی پڑھنا تو جائز ہے دی بلکل اس میں فرق ہے یعنی یہ جو دس نیکیاں بیان کی گئیں علی فلام مین پر کہ تیس نیکیاں اس پر ملتی ہیں ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں تو یہ دس نیکیاں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق اس وقت ملتی ہیں جب بندہ بے وضو اور نماز کے علاوہ میں پڑے تو اس وقت دس نیکیاں ہیں اور اگر وہ باوضو پڑتا ہے اور نماز کی حالت میں بیٹھ کر پڑتا ہے تو اس سورت میں پچاس نیکیاں اور کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں پڑتا ہے تو اس میں ایک حرف کے بدلے سو نے کیا اسے ملتی ہے کھڑے ہو کر ویسے ہی چاہ میں یا قیام کی حالت میں بطور خاصی ہے قیام کی حالت میں نماز کے اندر پڑے گا تو سو نہیں کیا ہوں گی بیٹھ کے پڑے گا تو پچاس نہیں کیا ہوں گی امام غزاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اشیاء العلوم میں نقل فرمایا ہے ماشاءاللہ یعنی زبانی پڑھنے کے لیے بھضو یہ ضروری نہیں ہے یہ تلاوت کی جا سکتی ہے اور باقی سباب کے اندر بہرحال یہ فرق بیان کیا گیا سگے بھائی نے کہتے ہیں کہ زیادتی کی ہے ان کی طرف سے کچھ ظلم ہوا زیادتی والا معاملہ ہوا اب یہ قطع تعلقی دوسری طرف سے بھائی کر رہے ہیں بعض اوقات تو کوئی رنجش ہوتی ہے لیکن بعض اوقات جب ایسی زیادتی یا ظلم والے معاملات ہوتے ہیں تو پھر دوسری طرف والے بھی لوگ ایسے معاملات میں قطع تعلقی کے طرف زیادہ جاتے ہیں اور ایک طویل عرصہ ایسا ہی چلتا رہتا ہے اس کے اوپر حکومی شریف کیا بنے گا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے اور اس کے بدلے میں ہم اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ تو عدلہ بدلہ ہو گیا حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے اس کو تو عطا کر اور جو تجھے توڑے اس سے جوڑ جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ جو توڑ رہا ہے اس سے جوڑنا ہے جو محروم کر رہا ہے اس کو دینا ہے اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو پھر یہ عدلہ بدلہ ہو گیا یہ بھلائی نیکی نہ ہوئی تو اب اگر آپ کے بھائی نے کوئی ایسا کام آپ کے ساتھ کیا ہے کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ کیا ہے کہ جس کو معاف کیا جا سکتا ہے اور اس سے آپ کی اگلی زندگی پر کوئی حرف نہیں آ رہا اور کوئی آپ کے لئے مسئلہ کھڑا نہیں ہو رہا تو افضل بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو معاف کر دیں اور اس سے تعلق جوڑ کے رکھیں ہاں اگر کوئی شرعی معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے رشتہ رکھنا اس سے تعلق رکھنا درست نہیں ہے یا اس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مثلا اس کی وجہ سے کوئی اور لوگ آ کے آپ کو تنگ کرتے ہیں کرزے وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ پھر ایک الگ بات ہے کہ اس سے دوری اختیار کی جا سکتی ہے لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ سلام دعا رکھنے میں شادی بیعہ وغیرہ کے معاملات میں ملنے جلنے کے اندر قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے تو حد تل امکان بنا کے رکھیں سوائی یہ کہ جس میں آپ کو خود لقصان پہنچ رہا ہو یا کوئی شرع خرابی ایسی موجود ہو آپ کے بھائی کے اندر کہ جس سے شرع منا کرتی ہو کہ اب اس سے تعلق نہیں رکھا جا سکتا تو میرا اسی صورتیں کچھ ہو سکتی ہیں کہ جس میں لیکن وہ ظاہر ہے کہ جب یہ کسی مستند مفتی صاحب کے سامنے بیان کریں گے وہ وجوہات تو اسی بنیاد پر وہ بتا سکیں گے ٹھیک ہے یہ جب دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو حکم بھی یہی ہوتا ہے قطع تعلقی نہ کریں جی اچھا اب قطع تعلقی نہ کریں تو آپس میں پھر ادھر سے تو چلو ایک ذہن بھی بن گیا ایک آدمی کا دینی مذہبی اسلامی ذہن بن گیا حکم شریعت پر عمل کرنے کے لیے اب اس کی طرف سے پیغامیں صلاح چلا گیا یا خود صلاح کر لی کیا انداز ہوگی یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس والا جو ادھر جا رہا ہے سامنے والا راضی نہیں اس بات پر وہ ملنے کے لیے تیار نہیں وہ کوئی آپس میں صلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ بڑے بیچ میں پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں دوسری طرح والے کہ جو حکم شریعت پر بھی عمل کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے لیے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس نے جا کے اس سے صلاح کرنے کی کوشش کی اس نے اپنا ذمہ اور فرض پورا کر دیا اب اگر وہ صلاح نہیں کرتا تو اس صورت میں وہ قصوروار ہے لیکن اب مثال کے طور پر اس نے اس کے لاکھوں روپے دبا لیے ہیں کروڑوں روپے دبا لیے ہیں اب جا کی کہتا ہے کہ پیسے تو نہیں دوں گا مجھ سے صلاح کر لو تو ظاہر ہے اس سے کیسے صلاح ہوگی جب تک آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے اس کی رقم اس سے واپس نہیں کریں گے یا آپ نے اس کے اوپر سخت ظلم کیا ہے اور اس کے حقوق کو دبایا ہوا ہے اور اب آپ کہیں کہ بغیر حق کو ادا کیے صلاح ہو جائے تو وہ کیسے صلاح ہوگی لہذا جو آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے جو زیادتی کی ہے اور اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو پھر اس کی تلافی کریں تاکہ صلاح صحیح طریقے سے ہو سکے دوسری بات یہ ہے اس طرح پہلو یہ ہے کہ اس سے جو صلاح کرنا ہے آپ کے دل میں واقعی صلاح کی جو اہمیت ہے وہ ہونی چاہیے کہ آپ جا کے صلحوں کریں اس سے اور اس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تو اس کے لیے درد مندی چاہیے آپ کے دل کے اندر وہ تڑپ چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آپ ان کے ساتھ صلاح کرنا چاہتے ہوں فقط آپ نے فرمیلیٹی پوری کی جا کے اس سے صلاح کا پیغام دے دیا تو اظہر یہ ایک فرمیلیٹی ہوگی آپ کے دل میں حکم شریعت پر عمل کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے اور آپ کو یہ اسلام کا جو مقصد عظیم ہے یعنی مل جل کر رہنا صلح کے ساتھ رہنا یہ پیش نظر ہونا چاہیے تو پھر خود بخود رہ بنتی چلے جائے گی کہ اپنے کیسے اس کو منانا ہے نہیں مانتا پھر آخر بھی وہ تو پھر آپ بریوزمہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ان کے طرف سے کوئی بھی آنے والی کوئی برائی بھی ہے تو اس کو اچھائی سے ٹالیں اور یہی قرآن نے بیان فرمایا فَإِدَا لَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَتٌ كَأَنَّهُ بَلِجٌ حَمِيمٌ جب یہ انداز اختیار کریں گے تو ان کے اندر ایک گہری دوستی ہو جائے گی وہ محبت انشاءاللہ ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی کچھ میسجز ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ مدرسہ ہے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو باہر سے کوئی آدمی اگر اپنے بچے کو لے کر آتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ گود میں ایسے ہی اٹھائے ہوئے آتا ہے اندر اب نیچے کئی بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ سوچ اس طرح کی پیدا ہو لیکن عدب اور بے عدبی کا جو دار و مدار ہے وہ عرف و ریواج پر ہوتا ہے کہ کہاں کس چیز کو بے عدبی سمجھا جاتا ہے اور کہاں بے عدبی نہیں سمجھا جاتا اگر اس مقام پر کسی کام کو بے عدبی سمجھا جاتا ہو تو اس سے تو منا کیا جائے گا اب بچے کو اٹھا کر لانا کہیں پر بھی اس کو بے عدبی نہیں سمجھا جاتا کہ بچے کو اٹھایا واہ ہے تو یہ قرآن سے اوپر ہو گیا اس لئے اس کو اٹھانا درست نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے چپل کسی نے اٹھائی ہوئی ہے مثال کے طور پر اوپر کر کے اس نے تو یہ ہماری یہاں بے عدبی سمجھی جاتی ہے اچھا نہیں سمجھا جاتا عادت ہوتی ہے کہ نیچے سے جھک کر لوگ جا رہے ہوتے ہیں چپل جھکا کے وہ ایک اچھا عمل ہے اچھا فیل ہے تو اس میں عرفن کوئی بے عدبی نہیں ہے اس کو بے عدبی سمجھتے بھی نہیں ہے بہت اگر بچے کو اٹھا کر مدرسل کے اندر لائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک میت کے دو جنازے کیا کہیں گے مشہور مسئلہ ہے کہ کسی میت کے دو جنازے نہیں پڑے جا سکتے سوائے اس صورت کے کہ اگر جو اس کا ولی ہے اس نے جنازہ نہیں پڑا اور نہ ہی اس کی اجازت سے پڑا گیا تو اس صورت میں ولی اس جنازے کو پڑ سکتا ہے اور وہ افراد اس ولی کے پیچھے شامل ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے جنازہ نہیں پڑا ولی سے مراد اس کا سب سے جو قریبی ہے والد ہے تو بیٹا بیٹا ہے تو والد ہو گیا تو یوں ایسے افراد جو بالکل قریبی ہیں وہ یہاں پر مراد ہوتے ہیں ولی سے ٹھیک ہے جی مزید کچھ سوال محمد رمضان ابتاری عرض کر رہاں سہارہ مزید ملتان سے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی بندہ شہد میں دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے اب اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میرا ایک واجب ترک ہو گیا تھا اب اس میں سجدہ احساب کرنا ہے تو کیا وہ دائیں طرف سلام پھیر کے پھر دو سجدے کرے گا یا اگر دونوں سلام پہلے پھیر چکا اب اس کی یاد آ گیا تو کیا پھر وہ دیکھٹی سجدے میں چلا جائے تو رہنمائی فرما دیں ٹھیک ہے کافی لمبا سوال ہے کہتا ہوں اس کو ہی لے لیتا ہے اب سلام تو پہلے پھیر ہی چکا ہے تو اب دوبارہ سجدہ صاحب کے لیے اس کو پھیرنا ہوگا یا ڈرک سجدے میں جائے اگر تو واقعی ایسا ہے کہ اس پر سجدہ صاحب اس واجب کی وجہ سے لازم ہو چکا ہے کسی واجب کی وجہ سے تو اب اس نے جب دونوں طرف سلام پھیر لیا اور نماز کے منافع اس نے کوئی کام نہیں کیا ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جو نماز کے مخالف ہو جس کو کرنے کی نماز میں اجازت نہیں ہوتی جیسے کھانا پینا کسی سے گفتگو کرنا یہ کام اس نے نہ کیا ہوں تو اب حکم یہ ہے کہ وہ سجدے کے اندر چلا جائے دونوں سجدے کر لیں یہ اس کا سجدہ صاحب ادا ہو گیا اب تحیات پڑے درود ابراہیمی پڑے دعا پڑھ کے سلام پھیر لیں اس کی نماز ہو جائے گی اب یہ ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ سجدی جانب سلام پھیرے اور سجدے کے اندر جائے دونوں طرف اگر کسی نے سلام پھیر لیا تو اس کے بعد بھی وہ سجدہ صاحب کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی مزید سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایسے کون سے مقامات ہیں جہاں لکمہ دینا بے محل بنتا ہے اور مقتدی اگر لکمہ دے تو امام بھی اس پر عمل کرتے تو امام کی بھی مات جاتی رہے وہ کون کون سے مقامات ہیں بقانت سکھنے چاہیے کتاب پوری ہمارے مقتد المدینہ سے بھی ہے لکمہ دینے کے شریف مسائل سوال جواب کے صورت میں ہے اور اس کے اندر کافی ڈیٹیل سے یہ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں تو میں مشروع تو یہ ہی دوں گا آپ کیا کہیں گے ذرا دل کو ظاہری یہی ہے کیونکہ لکمہ کے مسائل بہت سارے ہیں اور بہت سارے وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر لکمہ نہیں دینا چاہیے مثال کے طور پر ایک بڑی غلطی جو ہماری یہاں لکمہ کے حساب سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے یعنی چار رکعت کی نماز یا تین رکعت کی نماز تھی اور امام صاحب پہلا قادہ ہوتا ہے قادہ اولہ اس کو چھوڑ کے سیدھے کھڑے ہو گئے بالکل سیدھے کھڑے ہو چکے تو اب پیچھے سے لوگ لکمہ دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ اب اس مقام پر لکمہ نہیں دینا ہوتا ہے واجب چھوٹ گیا ہے آخر میں صدی صاحب اس نے کرنا ہوگا اس سے نماز ہو جائے گی ایسے مقام پر لکمہ نہیں دے سکتے یہ عمومی طور پر سب سے زیادہ صورت پیش آتی ہے کہ قادہ اولہ امام سے چھوٹا ہے امام صاحب بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں اب پیچھے سے لوگ لکمہ دے رہے ہوتے ہیں اور رمضان شیف میں وطر کے اندر امام نے اگر دعای کنوت نہیں پڑی اور وہ رکوع میں چلے گئے تو اس میں بھی یہ اس میں بھی لکمہ نہیں دے سکتے اگر لکمہ دیا تو اس صورت میں لکمہ دینے والی کی نماز گئی اور امام صاحب لوٹ کر آئے تو پھر ان کی نماز بھی گئی نماز ان کی بھی گئی اچھا چوتھی رکعت یقین ہے تو چوتھی پڑھ کر پانچویں کے لئے امام کھڑے ہو گئے اسی طرح جہاں دو رکعتیں فجر کی پڑھ رہے ہیں تو تیسری کے لئے کھڑے ہو گئے تو اب دے سکتے ہیں اب لکمہ دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں لکمہ دیں اور امام صاحب بیٹھ گئے اور آخر میں صدی صاحب کر لیا نماز ہو جائے گی لکمہ کے بھی کچھ خاص کلمات ہیں کیا کلمات کہنے چاہیے اس میں کوئی عام طور پر اللہ وقت پر کہتے ہیں بہت اوقات جو غلطی بتانی ہے وہ نہیں پتا چلی ہوتے کہ کیا ہوا کیا کہ اب اس میں وہ مختلف کلمات کچھ وہ بھی بول دیتے ہیں اب اتحیات میں بٹھانا ہے تو اتحیات ہی بول دیا یا سبحان اللہ کہہ دیا الحمدللہ یا کیا کہیں گے اتحیات کو کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہاں بیٹھنا نہیں تھا تو برحال سبحان اللہ کہہ دیں تکبیر تصویر اللہ اکبر کہہ دیں یہ اس طرح کہنا چاہیے جس سے امام کو پتا چل جائے کہ اس سے کچھ لوگ آگاہی دے رہے ہیں اور وہ اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو جائیں لیکن بارحال علم ہے پورا امام کے لئے بھی بہت یہ مسائلہ بلکہ میں کہوں گا مقتدی تو حسان صاحب دے ہی دیتے ہیں لکمہ امام کو تو کم از کم یہ چیزیں ضروری سمجھ لینی چاہیے کیونکہ ٹھیک ہے ایک بندے کی نماز جاتی ہے امام نے بھی اگر کر لیا تو پھر سارے ہی کے سارے گئے اسی لئے تو امام کے لئے ضروری ہے کہ ایسے مسائل کو وہ سیکھے جس سے اس کی بھی نماز درست ہو اور پیچھے مقتدیوں کی نماز بھی درست ہو تو ممکن ہو تو کم از کم باہر شریعت کے جو چار حصے ہیں یعنی نماز کے اور طہارت کے اعتبار سے تو دوسرا تیسرا چوتھا اور عقائد کے اعتبار سے بھی پہلا حصہ ان کو تو ہر امام کو اچھی طریقے سے پڑھ بھی لینا چاہیے اور کسی عالم دین سے مفتی صاحب سے سمجھ بھی لینا چاہیے اور کم از کم اتنا ہو کہ نماز کے احکام جو امیرل سنت کی کتاب ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے پڑھ لیں ٹھیک ہے جی مزید سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سجدے میں پہنچ گئے اور پیشانی اگر زمین پہ لگاتے ہیں تو ناک کی ہڈی نہیں لگتی اور ناک کی ہڈی لگانے جاتے ہیں تو پیشانی اٹھ جاتی ہے تو ابھی سجدے میں کیا کیا جائے کیا کہیں گے یہ پیشانی اور یہ اصل میں تھوڑا سا فرکے بعض ناک کی ہڈی سے یہ سمجھتے ہیں اور اس کو لگائیں گے نوک کو تو ظاہر پیشانی پھر ان کی اس حوالے سے یہ کہتے ہیں ہڈی ناک کی لگائیں تو پیشانی اٹھ جاتی ہے پیشانی لگائیں تو ناک کی ہڈی کیا ان کو کہیں گے دیکھیں اب یہ پتہ نہیں کس طرح صدہ کرتے ہیں زمین کو اس طرح کی ہے جس پہ صدہ کرتے ہیں اس وجہ سے چیک کرالینا چاہیے کہیں نیچے کیا بچھاتے ہیں یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ دیکھیں ناک پر زخم ہے تو اس لیے سے پیشانی پر اکتفاق کیا تو یہ ایک الگ بات ہے ٹھیک لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے کہ کسی کے چہرے کی اس طرح کی بناوٹ ہو کہ ناک کی ہڈی جمع رہے ہیں تو پیشانی اٹھ گئی نوک بھی اگر جمائیں گے تو بھی پیشانی جم جاتی ہے یعنی ناک کو اچھی طریقے سے آپ نے زمین پر رکھا تو یہ پیشانی ناک کی ہڈی بھی صحیح طریقے سے لگ جائے گی اور پیشانی بھی اچھی طریقے سے لگ جائے گی اسے وہ کوئی حرج نہیں ہے یہ بھی بعض اوقات وہم بھی ہوتا ہے وسوسہ بھی ہوتا ہے یہی ہے کہ کسی مفتی صاحب کو دکھا دیں وہ انشاءاللہ آپ کو اس پر صحیح رہنمائی یہ بالکل جو اندر ہے نا یہ کچھ ایسے بھی پریشان کن ہوتے ہیں حالانکہ یہ ہٹی سخت ہٹی ہے لگ گئی ہے پیشانی بھی اسی کے ساتھ ہی لگ جائے گی یعنی آپ جو ناکی بلکل اندر جا رہی وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہماری تکلیف آپ کو دے رہے ہیں اور اس طرح کے ہوتے ہیں بعد اور آپ نے جیسے بتایا کہ فرش کے اوپر بھی سر کو ایسے مسل لے ہوتے ہیں تو اس طرح تکلیف نہیں کیا طریقہ کیا ہے کس حوالے سے ٹھیک ہے پیشانی اتنی جم جائے کہ زمین یعنی اب دمائے تو نہ دبے زمین کی سختی محسوس ہو گئی اور ناک کی ہڈی اچھی طریقے سے جم گئی تو اس طرح ناک کی ہڈی واجب ہے جی واجب ہے واجب ہے اور پیشانی کا لگنا فرض ہے ٹھیک ہے جی مزید سوال میرا یہ سوالے میں نماز میں بھول جاتا ہوں اگر تیسری رکعت پڑی ہے تو پتا نہیں ہوتا چوتری پڑی ہے یا پاچوی پڑی ہے یا دوسری پڑی بھول جاتے ہیں اچانک تو کیا کرنا چاہیے چاہیے تعداد رکعت کے اندر شک ہے اور کئیوں کو بھی بعض کا تو عمر کا بھی ایسا ہوتا ہے لیکن آپ کی عمر تو ابھی چھوٹی سے لگ رہی ہے بعض بوڑے بھی یہ سوال کرتے ہیں بعض خواتین کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ کافی اس میں کنفیوزن ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے زندگی میں اگر پہلی بار ایسا معاملہ ہوا ہو تو حکم یہ ہے کہ نئے سرے سے نماز پڑھ لیں اور اگر بار بار اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ذنن غالب کریں یعنی جہاں اس کا دل جمتا ہے خیال اس کا جمتا ہے کہ یہ دو رکعتے ہوئی ہیں یا تین رکعتے ہوئی ہیں تو پھر اس صورت میں اسی پر عمل کریں اور کہیں بھی اس کا خیال نہیں جمتا دل اس کا کسی مقام پر بھی نہیں جمرا تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اقل کی طرف آئے کم کی طرف آئے یعنی دو اور تین کے اندر شبہ ہو رہا ہے تو اس کو دو کاؤنٹ کریں تین اور چار میں شبہ ہو رہا ہے تو اس صورت میں اسے تین کاؤنٹ کریں تو اس طرح جو نیچے کم سے کم عدد ہے اس کی طرف وہ آئے اور اس کو کاؤنٹ کریں مثلاً تین اور چار کے اندر شکے تو تین رکعتے لیں لیکن اب حکم یہ ہے کہ تیسری رکعت میں بھی وہ قادہ کرے گا اور چوتھی رکعت میں بھی وہ قادہ کرے گا اور آخر میں سجدہ صاف کرے گا اور کوشش یہ کیا کریں کہ نماز میں اپنی توجہ نماز کی طرف رکھا کریں دوسری طرف لے کر نہ جائے کریں دنیا بھر کے دوسرے کام یاد رہتے ہیں نماز کی رکعتیں کیوں بھولتی ہیں اس لیے کہ توجہ نہیں ہوتی توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد رہ جائیں گی چیکے اچھا جی ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ اساللہ ثواب ایک ساتھ ہی کر دینا چاہیے یا کچھ جمع کرتے رہیں پھر آخر میں جا کے اساللہ ثواب کریں اساللہ ثواب کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ صورت ہے کہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے نیت کر لی کہ یہ کام میں فولان کو اسال کروں گا یعنی اس کا ثواب فولان کو اسال کروں گا تو عمل کرتے ہی آپ کا ثواب کا اسال ہو گیا یعنی اساللہ ثواب ہو گیا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عمل کرنے کے بعد آپ نے نیت کی کہ میں اس کا ثواب فولان کو پہنچا دوں تو اس میں بہتر یہی ہے کہ جو پڑتے جائیں اس کا ثواب اسال کرتے جائیں کیونکہ ثواب آپ کے پاس سے جائے گا کہیں نہیں آپ کے پاس ہی رہے گا تو جتنی جلدی لوگوں تک پہنچ سکے اتنا ہی اچھا ہے زندہ کو بھی کر سکتے ہیں دنیا سے جو رخصت ہو چکا اسے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی مزید کچھ سوال آپ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ سجدہ شکر بغیر وضو کے کر سکتے ہیں سجدہ شکر بغیر وضو کے جی مزید جس دیوار پہنچ سیڈی لگی ہوتی ہے تو ہم ادھر رہے پہ بیٹ اس رس لگا ہو گیا ٹھیک ہے تو بعض دفعہ کسیلسلے میں ایسا بھی ہوتا ہے سلافت بھی لگتی ہے کچھ بیان گیارہ لگتا ہے تو پوسرا ہمارے پر ہوتے ہیں بیان سیڈی کی طرف تو کیا وہ ادھر پہ جائے اور اس نہ جائے رہے یا کیا سکتا ہوں یہ ایک سمبر لگتا ہے کافی مشکل سے سمجھ میں آگیا ہے یہ آپ نے ادب و اداب کی بات تو کی ہے تو یہ سکرین ہے گھر پہ ٹی وی ہے چل لائے اور جس طرف لگایا ہے ٹی وی یا سکرین ہے مدنی چینل کے بھی اسی طرف پاؤں ہوتے ہیں بیڈ اسی طرف ہے تو ادھر تلاوت چل لی ہو یا کچھ چل لہو تو کیا بے ادبی کہیں گے میں نے پہلی ارس کیا کہ ادب اور بے ادبی کا جو دار و مدار ہے وہ عرف و ریواج کے اوپر ہے یعنی اگر عرف و ریواج کے مطابق وہ بے ادبی کہلاتی ہے تو پھر اس کو بے ادبی کہا جائے گا ورنہ نہیں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے علماء نے یہ بیان کیا کہ اگر قرآن اوپر رکھاوا ہے کسی علماری کے اندر رکھاوا ہے کسی ریک میں اوپر کی طرف رکھاوا اور نیچے کی طرف کسی نے پاؤں کیے ہیں تو اس کو بے ادبی نہیں کہا جاتا یہ ادب کے خلاف نہیں ہے تو اب سکرین اوپر ہے اور پاؤں نیچے کی طرف ہیں تو اب اوپر بھلے کوئی بھی تصویر آ رہی ہو کوئی بھی صورت آ رہی ہو کوئی بھی مقام کی تصویر ہو تو اگر نیچے کی طرف پاؤں ہیں تو اس کو بے ادبی نہیں کہا جاتا لیکن اگر بلکل سامنے ہوتا ہے تو اس کو بھی ایک تو قرآن پاک ایک ویسے ہی گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے دیکھیں اگر عرفان اس کو بیعت بھی کہا جاتا ہو تو پھر تو اس سے بچا جائے گا تو اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پاؤں اس طرف نہ پھیلائیں یا آپ چوڑائی کے اندر سو جائیں یا بند کر دیں اس کو کھڑا رکھنا بھی کونسا ضروری ہے پھر لیٹ جائیں اس کے بعد سجدہ شکر کا سوال ہوا تھا سجدہ شکر میں وضوح ہونا چاہیے سجدہ شکر جو ہے وہ وضوح کے ساتھ ہی کیا جائے گا اس میں وضوح ضروری اچھا استقبالِ قبلہ بھی بلکل کیا جائے گا یہ بعض اوقات جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ جہاں بھی ہے تو جو بھی جگہ ہے جس طرف کھڑا ہوا ہے جیسی کیفیت ہے وضوح ہے نہیں ہے کر لو ایسا نہیں ہے سجدہ شکر ایک سبب ہے کہ کوئی نہ کوئی نعمت اس سے حاصل ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ سجدہ کرتا ہے تو پھر جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی سجدہ کیا جائے گا جو سجدہ کرنے کا طریقہ کار ہے اور نعمت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو واقعی جس کے اوپر شکر کیا جائے اب بات ایسی ہے کہ جو گناہ والی بات ہے اور پھر اس کے اوپر سجدہ شکر کیا جائے رہا ہے تو یہ تو بالکل غلط ہے ٹھیک ہے اچھا نعمت ملی یا کوئی بھی ایسی خوشی والی بات اسے میری اطلاع ملی تو اب کچھ مسجد میں آپ پہنچا ہے تو اب یہاں وہاں جا کر کر لے نہیں گھر پہ بھی کر سکتا ہے جو بھی پاک جگہ ہے اس پہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی مزید سوار سر میں نے یہ سوار کرنا تھا جب ویسر پڑھتا ہوں مجھے دعایے کنود نہیں آتی میں کن طفعہ کل شریف پڑھ لیتا ہوں کیا میرے ویسر ہو جائیں گے یا نہیں کن طفعہ کل شریف پڑھتے ہیں سورہ اخلاص ویسر میں ٹھیک ہے دیتے ہیں مزید سوار یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دوسری اور تیسری رکھت میں شامل ہوتے ہیں تو جو سنا ہے سبحانک اللہ ہم آبا بھی ہمدی کا وہ جب فردن کھڑے ہوگے اپنی رکھت کے لیے تو اس کو دہرائیں گے ٹھیک ہے ویتر میں ان کو نہیں دعا یاد ہے تو کیا کرنا چاہیے دعا کنود یاد نہیں دعا کنود یاد نہیں اس میں بہتر یہ ہے کہ اول تو آپ کوشش کر کے اسے یاد کریں کہ سنت مبارکہ یہ والی دعا پڑھنا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اینہ نستعینو کا یہ والی دعا یاد کر لیں اور اگر یہ یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا یہ پڑھ لیں اور اگر یہ بھی یاد نہیں تو ربی غفر لی پڑھ یہ آسان ہے اور یہ بھی یاد نہیں تو یا ربی یا ربی یا ربی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کتنے آپشن ہے اس میں اگر اس کی جگہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو سورہ اخلاص بھی اگر اس نے اس نیت سے پڑھی کہ یہ اللہ کا ذکر ہے تو اس کے پڑھنے سے بھی جو دعا کنوت ہے اس کا واجب ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ والی دعایں پڑھ لیں تو یہ زیادہ ہے بلکل یہ پڑھنا چاہیے اس کو اور سب سے بہتر اور افضل یہی ہے کہ جو دعا سنت ہے اسے یاد کریں ماشاءاللہ یہ آدمی کو پتا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا دعا مانگ رہا ہے رب کی بارگاہ میں کہ کس چیز کی وہ التجائیں کر رہا ہے تو بڑی خوبصورت دعا ہے اور بہت خوبصورت کلمات ہیں اور خوبصورت ترجمہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اور لطف آئے گا اور آپ کیا آپ اپنے بچوں کو بھی یاد کرانے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے ان کو بھی یاد کرائیں اور اسی مہنے آپ کو بھی یاد ہو جائے یہ بہت سے لوگ ہیں یاد ہونے کہ باوجود بھی مفتی صاحب ربناتینا فی الدنیا حسنا اس پر اکتفا یا اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی کبھی کوئی خاص وجہ ہے مجبوری ہے نہیں ہے تو کسی پڑھ کے چلے ہیں کیا کہیں محرومی ہے یعنی بغیر کسی وجہ جیسے قضا نمازوں کے حوالے سے جس کے اوپر بہت ساری قضا نمازیں ہیں تو وہاں علماء نے یہ فرمایا کہ بڑی دعا کی جگہ اس نے چھوٹی پڑھ لی تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ قضا نمازیں ادا کر سکے جل سے جل تو ایک ٹھیک بات ہے لیکن یاد ہونے کے باوجود صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس طرح کرنا یہ تو پھر محرومی ہے چیک ہے ایک میسیج یہ کہہ رہے ہیں وضو کر لیا تھا اور وضو کے دوران پھر کہیں جسم سے کچھ کھون وغیرہ وہ نکل آیا دوبارہ شروع سے وضو کرنا پڑے گا یا جوہا زہبی ہم نے دھویں ہیں اہدار عوام میں سوال تو کچھ تو ہی بھی ہو سکتا ہے خون کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر خون جسم سے نکل کر کسی ایسی جگہ پر بہ گیا جس کا وضو یہ غسل میں دھونا فرض ہے جیسے مثال کے طور پر ہاتھ سے خون نکلا یہاں سے اور بہ گیا تو پھر اس صورت میں چونکہ ہاتھوں کا دھونا وضو میں بھی فرض ہے اور غسل میں بھی فرض ہے تو اس صورت میں وضو آپ کا ٹوٹ گیا ٹھیک ہے اب جب وضو ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جہاں جو پہلے آزاد دھوڑیے تھے وہ آپ کے پہلے سے پاک ہو گئے ایسا نہیں بلکہ اب شروع سے آپ کو وضو کرنا ہوگا ٹھیک ہے شروع سے وہ بھی گئے یہ ہے کہ پورا بھی وضو کر لیتے تو یہ ہوتا تو بھی تو دوبارہ کرنا ہے کرنا ہی پڑتا اور دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے غسل کیا اور فرض تھا اس کے اوپر غسل اس نے غسل کر دیا اب مثال کے طور پر اس کے ہاتھ سے خون نکلا تو اب اس بنیاد پر اس کے اوپر دوبارہ غسل فرض نہیں ہوگا فقط وضو کر لینا اس کا کافی ہوگا ٹھیک ہے جی مزید سوالہ تھا میرا مفید صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو ہمارے نام آلی پچھے ہوتے ہیں تو ان کو دہائی فغیرہ بھی جاتے ہیں پچھے داروں کی طرح سے وہ ان کی ملکیت ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ کوئی مہنگی تائیف کوئی نا دیتے ہیں میں ان کے نانا بچوں کے وہ مہنگی تائیف دیئے ہیں ان کی ملکیت ہو گئی تو کیا ہم اپنے اس کیا رسلیں کہ ہم کو واپس کر دیں یہ ٹھیک ہے بچوں کے کچھ تحائف اور یہ اس طرح کی چیزیں ایک سوال اس سے پہلے کہ پہلی رکت تو امام سے چھوٹ گئی تھی دوسری اور تیسری میں ہم شامل ہوئے تو آپ سنا فوراں ابھی پڑھیں یا اپنی چھوٹی ہوئی رکت میں پڑھیں دیکھیں اگر اس وقت پڑھیں تو بھی اس کی اجازت کی بعض صورتیں موجود ہیں لیکن اگر نہیں پڑھی تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت سنا سے ابتدا کریں گے اپنی پہلی رکات کے ساتھ زہر اثر کی جیسے نماز ہو رہی سر نہیں پڑھ رہی امام تو یہ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ اگر نہیں پڑھی تو پھر جب پہلی رکات پڑھیں گے تو اس وقت اس کی اتدا کریں یہ بچوں کے تعائف ہیں یہ نہیں بچوں کو غالباً یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ بچوں کی ملک تو ہو جاتے ہیں لیکن اگر نانا نانی مثال کے طور پر ان کوئی قیمتی تفاہ دیا تو اسے واپس کر دیں غالباً یہ انہوں نے کہا ہے اسی طرح کی کوئی تو اگر واپس کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ ہے جو قبضہ نہیں کر سکتا تو تو اسے کہہ دیا کہ بھئی آپ واپس لے جائیں بچے کو انہوں نے پکڑا دیا تھا لیکن بچہ ایسا تھا کہ قبضہ اس کا معتبر نہیں ہے سمجھ دار نہیں ہے وہ تو والد نے اس کا قبضہ کرنا ہے والد نے قبضہ کیا نہیں اور کہہ دیا نانا کو کہ بھئی آپ لے جائیں اتنی قیمتی چیزیں سے نہ دیں لیکن اگر بچہ سمجھ دار ہے کہ قبضہ کر لے تو قبضہ کرنا جانتا ہے کہ بھئی یہ چیز مجھے دے دی گئی ہے وہ سنبھال کے رکھنے والا ہے تو اس صورت میں چونکہ وہ بچے کی ملکیت میں آگئی اب اسے واپس نہیں کر سکتا یا بچہ چھوٹا سا ہے نہ سمجھ ہے قبضہ نہیں کر سکتا لیکن آپ نے اس کے پر قبضہ کر دیا تو اب وہ بچے کی ملک میں آگیا اب اسے آپ واپس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور اس طرح کے کئی مسائل ویسے بچوں کے حوالے سے عام طور پہ جیسے ہم نے دارورتہ میں ایک فتوہ بھی عید کے دنوں میں وائرل کیا تھا اور ویب سیٹ پر بھی ہے دارورتہ سنت کی ویب سیٹ بھی ہے فیس بوک پیج بھی ہے اور اپلیکیشن یہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں تو روزانہ کی بیس پر اس کے اندر ایک فتوہ اپلوڈ کیا جاتا ہے بقیدہ ٹیکس کی صورت میں یعنی اردو میں اور عربی جزیات بھی اس میں ہوتی ہیں حدیث بھی قرآن پاک کی آیاتیں مبارکہ بھی لیکن اوپر فتوہ کی ایک عبارت جس میں آرام سے آپ کو مسئلہ وہ بہ آسانی سمجھ میں آ جائے گا تو اس اپلیکیشن کو اپنے پاس آپ ڈاؤنلڈ کیجئے اور رکھئے کئی اس میں مسائل ہیں وہ اپلوڈ ہم کرتے ہیں روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دارور لکھتا ہے سنت کی بقاعدہ جو ویب سیٹ ہے وہاں پہ بھی آپ ویزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جو مہینہ چل رہا ہے اس کے مطابق بھی کئی اس طرح کے فتاوہ جات جو ٹیکس کی صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں جن کو اور فیس بک پیج ہے جس پر بھی فتاوہ اپلوڈ ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہاں پر ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوتی ہیں تو یہ جو موقع محل چل رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ کئی بہت سا آپ کو جو بھی حاصل ہوگا تو بتانے کا سانسا مقصد یہ تھا کہ کئی لوگ پیسے آتے ہیں جیسے بچوں کو آئے اور یہی پیسے ریٹن میں اس کے بچے کے فلان اور فلان کے بچے کے ایک دوسرے کی ایسے پیسے آتے ہیں ان چیزوں میں خیال کرنا چاہیے لازمی خیال کرنا پڑے گا بچے کی پیسے سنبھال کے رکھنے ہیں اور وہ اس کو بالک ہونے پر دی جائیں گے یا اس کی ضروریات پر خرچ کی جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے پیسے اٹھا کے کسی اور کو دے دی ہے ٹھیک ہے مدلی چین کے ناظرین پروگرام کا وقت اپنے افتتام کو پہنچا ہے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا صلوح الرحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھے لے کو کس میں رب کی رضا ہے